ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو تاریخ انسانی میں ایسے ایسے پاگل ڈاکٹرز اور سائنسدان بھی گزرے ہیں کہ جن کے عجیب و غریب کاموں نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا انہی میں سے ایک سائنسدان ایلیا ایواناو بھی تھا یہ بیسویں صدی کی شروعات کا ایک معروف سائنسدان تھا اس آدمی کا تعلق اس وقت کے ایک ملک سوویت یونین سے تھا جسے آج ہم روس کے نام سے جانتے ہیں ناظرین یہ بات تو آپ سبھی بہت بھی جانتے ہیں کہ ہائیبرڈ جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں جو دو الگ الگ نسلوں کے جانوروں کے کروس سے پیدا ہوں جیسے کہ خچر ہم سب جانتے ہیں کہ خچر گھوڑے اور گھدی کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے سو اسی لیے خچر بھی ایک ہائیبرڈ جانور ہے ناظرین محترم عجیب و غریب ذہنیت کا مالک ڈاکٹر ایلیا ایواناو بھی قدرت کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ کر کے کچھ اسی طرح کی تجربات کیا کرتا تھا اس نے زیبرے اور گھدے کا کروس کروایا اور نتیجے میں پیدا ہونے والے جانور کا نام اس نے زونکی رکھا اسی طرح ایلیا نے چوہے خرگوشوں اور کئی دیگر جانوروں کے ساتھ بھی اسی طرح کی تجربات کیے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں کچھ ایسا ہی ایک عجیب و غریب منصوبہ تیار ہونا شروع ہو گیا انیس سو دس میں اس نے اپنی دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ انسان اور چمپینزی کا کروس کروا کر ان کا ہائیبرڈ بنانا چاہتا ہے اس وقت یہ بات اس کے دوستوں نے مزاک میں ٹال دی لیکن اس سائنسدان کا جنون دن بہ دن بڑھتا ہی گیا اور ٹھیک چودہ سال بعد یعنی انیس سو چوبیس میں اس نے اس بات کا اظہار سریعام کرنا شروع کر دیا اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ انسان اور چمپینزی کا ہائیبرڈ بنانا چاہتا ہے یہ نسل اتنی زیادہ طاقتور ہوگی کہ اگر اس کی فوج بنا لی جائے تو اسے میدانی جنگ میں شکست دینا ایک ناممکن عمل ہوگا یہ بات اس نے سوویت یونین کی پارلیمنٹ میں بھی پیش کر دی اور اس گھناؤں نے تجربے کے لیے فنڈس کا مطالبہ کیا لیکن سوویت یونین کی تمام پارلیمنٹ نے اس منصوبے کی سخت مخالفت کی اس سب باتوں کے باوجود کچھ سالوں کی جدو جہد کے بعد وہ سوویت یونین کی حکومت سے اس بات کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد ایلیا ایوانوف کو افریقہ بھیج دیا گیا جہاں سے اس نے اپنی مرضی کے چمپینزی حاصل کرنے تھے اس نے اپنی اس نئی ہائیبرٹ کا نام ہیومنزی رکھنی کا فیصلہ کیا دوستو اس وقت میڈیا کا دور تو نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ عجیب و غریب اور انوکی خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی بلاخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اس نے اپنی منصوبے پر عمل درامت کرنا تھا اس نے دو سے تین فیمیل چمپینزی اور دو تین انسانی مرد بھی تیار کر لیے تھے جن کا اس نے جنسی ملاب کروانا تھا لیکن ایلیا کے اس تجربے کا کوئی مذبت نتیجہ نہیں نکلا سو اب اس نے اپنی منصوبے کے پلان بی پر عمل درامت شروع کیا اور اس بار ایلیا ایوانوف نے کچھ میل چمپینزی منگوائی اور حیرت انگیز طور پر اس تجربے کے لیے کچھ عورتیں بھی تیار کر لیں کئی دن تک ان دو مختلف انوا کا جنسی ملاب کروایا گیا اس تجربے کے بعد عورتوں کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن آہستہ آہستہ یہ چمپینزی مرنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ ایک چمپینزی تو برین ہیمرچ کا شکار ہو گیا اس سب کے باوجود یہ سائنس دان اپنی زد پر آڑا رہا اور پھر کافی پیسہ برباد کرنے کے بعد جب سوویت یونین اس کے پاگل پن سے تنگ آگئی تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا جس کے بعد ایلیا ایوانوف کو حکومت کا پیسہ اور وقت برباد کرنے کی جرم میں سوویت یونین سے جلا وطن کر دیا گیا اور اسے قضاکستان میں دس سال قید کی سزا بھی سنائی گئی دس سال بعد اس سائنس دان کو رہا کر دیا گیا لیکن اس کے بعد پوری دنیا میں اس قسم کی تجربات پر پابندی آئیت کر دی گئی اور پھر رہائی کے کچھ سالوں بعد ہی اکسٹھ سال کی عمر میں یہ سائنس دان دردناک موت کا شکار ہو گیا اور آج تک اسے دنیا بھر میں پاگل ڈاکٹر کے لکب سے پکارا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ قدرت کی مقرر کردہ حدود میں رہنا چاہیے اور قدرت کے کاموں کے ساتھ چھڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس کا انجام آپ کی سامنے ہی کیوں دوستو ہے نہ مزیدار معلومات تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسمارٹ اینڈ جینئس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہی